السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے چینل کو سبکرائب کیجئے جو چینل پر نئے ہیں اور پیل کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک ہون سکے تو شروع کرتے ہیں ہم قرآن پاک کا تعرف یا خلاصہ سولویں پارے کا اس پارے میں تین حصے ہیں سرائے کہف کا بقیہ حصہ سرائے مریم مکمل سرائے تاہہ مکمل سرائے کہف کے بقیہ حصہ میں دو باتیں ہیں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ دوسرا زرکنین کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب لہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی آپ کوئی سوال نہیں کریں گے پھر تین عجیب واقعات پیش آئے پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکین نے انہیں قرائے کے لیے بغیر بٹھا لیا تھا دوسرے واقعے میں ایک مصوم بچے کو قتل کر دیا تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بسیدہ دیوار کی تمیش شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانے تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبیوں مواقع پر خموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تیسے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا اب میرے ساتھ نہیں چل سکتے البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کرندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبادستی چھین رہے تھے جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا جس کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دے اس لیے اللہ نے انہیں اسے مانے کا اور اس کے بدلے میں انہیں باکردار و محبت و طائد کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا گرتے ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ یہ وہ دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے دیوار کے نیچے خزانہ پشیدہ تھا اگر وہ دیوار گرت جاتی تو لوگ خزانہ لڑ لیتے اور نیک باپ کہ یہ دو یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا ہے تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لاسکیں دوسرا قصہ ہے ذرکر نین کا قصہ یہ قصہ زبردست وسائل والا بادشاہ تھا اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی جیسے قرآن یجوجو اور ما جوجو کا نام دیا ہے جو کو نین نے یجوجو ما جوجو پر دیوار چن دی اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے سورہ مریم سورہ مریم تقریباً گیارہ امبیاء کرام کا تذکرہ ہے تین امبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیلی ہے حضرت یعیہ علیہ السلام کی ولادت اللہ تعالی نے ذکریہ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جسے نبوہ سے بھی سرفراز فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بجپن میں ہی سے گیائی عطا فرمائی نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت شرک نہ کریں اللہ نے مجھے علم دیا ہے میری بات مان لیں شیطان کی بات نہ مانیں وہ اللہ کا نافرمان ہے اس کے مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا باقی آٹھ امبیاء اکرام علیہ السلام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے نمبر ایک ہے نمبر سوری دو تین ہو گئے ہیں پھر نمبر پانچ حضرت حرون نمبر چھے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام پھر سورہ تاہا میں تین باتیں یہ ہیں تسلیع رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تسلیع رسول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشکت اٹھاتے تھے راتوں کو نماز میں اتنی تعویل کی رات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکیوں میں ڈالتے تھے جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا اس لئے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے یہاں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کو زیادہ مشکت میں نہ ڈالیں اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا یہ تو صرف اس شخص کے لئے انصیت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لئے چند انوان بیان کے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لئے چند انوانات یہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرفِ حمقلامی دریا میں ڈالا جانا تبوت کا پارون کا ملنا پوری عزت و احترام کے ساتھ رزاد کے لئے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لٹا دینا آپ سے ایک کپتی کا قتل ہونا لیکن اللہ کا آپ کو کساس سے نجات دلانا آپ کئی سال مدینہ میں رہنا مدن میں رہنا اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کو فرون کے پاس جانے کا حکم فرون کے ساتھ معاذہ حسنہ کے اصول کے تحت مباسہ اس مقابلے کے لئے جادوگروں کو جمع کرنا حضرت موسیل علیہ السلام کی فتح سہروں کا قبول ایمان راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کی نبی کی قیادت میں مصر سے خروج فارون کا ماں اللہ شکر تاقب اور ہلاکت اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرین سامرے کا بچھڑ جانا اور اسرائیلیوں کی ذلالت توریت لے کر حضرت موسیل علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر قصے کا اظہار حضرت حرون علیہ السلام کا بزاحت کننا وغیرہ پھر نمبر تین آجاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما ملکہ ملائکہ یعنی کہ فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کے لئے کہا سب فرشتوں نے سجدہ کیا مغشتانے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اب یہ تمہارا تمہاری بیوی کا دشمن ہے جنت میں رہو یہاں آدم ہی آدم ہے نہ تم بھوکے ہوگے نہ ننگے نہ پیاسے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہوگے بس آرام ہی آرام ہے بس فلان درہت کے قریب نہ جانا مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا حضرت آدم وحبہ علیہ السلام نے شجر و ممنون سے کچھ کھا لیا اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح مینوں میں قرآن پاک پڑھنے سننے سمجھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی تفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین یہ تو تھا سول میں پارے کا محتوصی ساتھ تارو تو دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور زیادہ زیادہ بات کیجئے گا اللہ حافظ